مینچی مینچی باتیں سچی سچی باتیں مینچ نبی کی باتیں سچی نبی کی باتیں سبحان اللہ مینچ نبی کی باتیں سچی نبی کی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اسفلاتوالسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ وعلی علیکہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ کیرز مت نھی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارا پرگرام ہے سچی باتیں جس میں ہم اپنے پیارے نبی سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی باتیں سنتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پرگرام میں تین سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ان میں مختلف قسم کے مدری پھول بیان کیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں جو گفتگو میں بھی شامل رہتے ہیں اور ان کو اگر کچھ یاد ہوتا ہے دعا وغیرہ حدیث پاک وغیرہ تو وہ بھی سناتے ہیں اپنے پرگرام کی ابتداء میں ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں پیارے بچوں بڑی شاندار حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے غور سے سننا ہے آپ نے اور پھر نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو اس حدیث پاک پر عمل کریں گے چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مسافحہ کرتے ہیں مسافحہ کا مطلب بچوں کیا ہوتا ہے ہاتھ ملانا کس طرح ہاتھ ملائیں گے جہاں ملا کے دکھائیں ہمزہ بھائی جی اس طرح سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے دو دوست ملاقات کرتے ہیں اور وہ مسافحہ کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سبحان اللہ پچھو کتنی پیاری یہ حدیث پاک ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ہاتھ ملاتا ہے مسافحہ کرتا ہے جو ایک اچھا عمل ہے اور اسلام کے جو آداب ہیں اسلام کی تعلیمات ہیں اس میں اس کا بیان کیا جاتا ہے تو مسافحہ کے ساتھ جب ہم درود پاک پڑھیں گے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی تو جب جب موقع ملے مسلمانوں کو ہاتھ ملانے کا مسافحہ کرنے کا تو انشاءاللہ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ تو اس حدیث پاک پر ابھی عمل کر لیتے ہیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے کتنا پیارا انداز ہے جی یہاں سے جی کرز مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں موجود پیارے پیارے بچوں نے کس انداز میں اس حدیث پاک پر عمل کیا ہمیں بھی یہ انداز اختیار کرنا ہے مسلمان بھائی سے جب ہاتھ ملائیں گے تو سلام اس کا جواب اور ساتھ میں کیا پڑھیں گے درود پاک تو مل کے پڑھتے ہیں سلوالالحبیب سلاللہ تعالی علی محمد گرز متی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اپنے پہلے سیگمٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کے نام جانے گے تو سیدھی جانب سے ابتدا کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہیں جی اپنا نام بتائیں گے عبدالحادی عبدالحادی ہدایت دینے والے کا بندہ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے جی آپ کے ساتھ کون جلوہ فرما ہے سید محمد جنیدت ماشاءاللہ شاہ صاحب ہیں جی بھائی جانب کون بیٹھے ہیں ماشاءاللہ محمد صوفیان احسن محمد صوفیان احسن بھائی جی آپ کے ساتھ کون تشریف فرما ہے میرا نام محمد حمزہ رضاہت تاری ہے حمزہ رضاہت تاری بھائی ماشاءاللہ ہمارے پرناہم کا ایک مستقل حصہ بن چکے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھیں آمین جی کنز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں یہاں موجود بچوں کا تارکھ سنا اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمٹ کی طرف جس میں ہم اپنے نبی زیشان رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے نام اور اس کے مننگز جانتے ہیں اور اس سے متعلق جو روایات احادیث اور اچھی اچھی سچی سچی باتیں ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور کچھ درس لینے کی سبق لینے کی نیت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کرنی چاہئے تو بڑھیں گے پہلے سیگمٹ کی طرف یہاں موجود پیارے پیارے بچے مل کر ہمیں سیگمٹ کا نام بتائیں گے بتائیں گے بھئی جی پیارے نبی کے پیارے نام جی تو ہمارے اس پرغیم سچی باتیں کے پہلے سیگمٹ کا نام ہے پیارے نبی کے پیارے نام جی پیارے نبی کے پیارے نام ہمارے پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری شانیں ہیں لہذا ان شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے بہت سارے نام ہیں قرآن مجید میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے اس پرگرام میں ہم ہر پرگرام میں کوئی ایک نام سنتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے پیارے نبی میٹھے نبی سچے نبی صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا سنام جانیں گے تو پیارے بچوں نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام مبشر بھی ہے کیا نام ہے مبشر کیا نام ہے مبشر کیسے لکھتے ہیں کون بتائے گا جو ہاتھ کھڑا کرنا ہوگا ماشاءاللہ سب کو پتا ہے تو سب ایک زبان ہو کر بتا دے دوبارہ ماشاءاللہ آپ سب کا جواب درست ہے اور شین پر تشدید آئے گی اور پڑھا جائے گا مبشر مبشر نہیں بعض لوگ اس کو مبشر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں مبشر نہیں درست لفظ کیا ہے مبشر مبشر بھی ایک لفظ ہے عربی کا اس کا معنی کچھ اور ہے چیک ہے لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا جو نام ہے اس نام میں شین کے نیچے کیا آئے گی زیر مبشر مبشر جی کرز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں یہ پیارا سا نام ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ہے آپ کا ایک صفاتی نام ہے مبشر بچوں یہ لفظ بنا ہے بشارت سے مبشر اس کا مطلب کیا ہے مطلب بڑا شاندار ہے اس کا مطلب ہے خوش خبری دینے والا سبحان اللہ مبشر کا معنی کیا ہے خوش خبری دینے والا اور خوش خبری دینے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں مبشر ماشاءاللہ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا اور آنا بھی چاہیے کہ ہمارے سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبشر کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے تو پیارے بچوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا تو بہت سارے آپ کے اوصاف اور ناموں کو ذکر فرمایا انہی میں ایک نام کیا ہے مبشر کہ پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے مبشر ہیں خوش خبری سنانے والے اور آپ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خوش خبریاں ہیں کس کے لئے ایمان والوں کے لئے مومنین کے لئے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لئے ہمارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری خوش خبریاں ہیں بہت ساری خوش خبریاں ہیں بہت ساری آدیس مبارکہ اور بالخصوص آپ دیکھیں صحابہ اکرام یعنی وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا ایمان کی حالت میں پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا آپ کی صحبت میں رہے آپ سے ملاقات ہوئی اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے جن کو ہم صحابی کہتے ہیں اور صحابہ اکرام کو دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں کئی صحابہ اکرام تو ایسے ہیں کہ جن کو نام لے کر نومینیٹ کر کے ہمارے پیارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے اس میں اگر مشہور جماعت دیکھی جائے صحابہ اکرام میں بھی تو ان کو کہا جاتا ہے اشرہ مبشرا کیا کہا جاتا ہے اشرہ کا معنی ہوتا ہے دس اور مبشرا جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی تو دس صحابہ اکرام تو ایسے ہیں نام بنام جنت کی خوشخبری اطا فرمائی ہے جن میں سر فیرس خلفائے راشدین ہیں یعنی سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی اور ان کے علاوہ چھ اور صحابہ اکرام ہیں تو یہ دس صحابہ اکرام ہیں جن کو ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت اور خوشخبری اطا فرمائی سیدنا مبشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اشرہ مبشرا وہ دس خوش نصیب جن کو جنت کی بشارت ملی وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام بچوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف دس صحابہ اکرام ہی کو جنت کی بشارت ملی ان کے علاوہ اور صحابہ اکرام کو بھی پیارے آقا علیہ السلام نے نام نام لے کر ان کو جنت کی بشارت اطا فرمائی اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو سارے صحابہ ہی الحمدللہ جنتی ہیں اشرہ مبشرا کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ دس صحابہ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی محفل میں ایک ہی موقع پر آپ علیہ السلام نے ان دسوں کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت اطا فرمائی لہٰذا ان کی ایک شہرت ہے اور ان کو کہا جاتا ہے اشرہ مبشرا وہ دس خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اور یہ سارے صحابہ میں سب سے افضل بھی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی صحابزادی خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو بھی جنت کی خوشخبری اطا فرمائی کہ آپ جنتی خواتین کی کیا ہیں سردار ہیں اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین ان کو بھی جنت کی بشارت اطا فرمائی کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہما اسی طرح جو حضرت حضرت سجدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور حضرت سجدہ فاروق آزم رضی اللہ تعالی جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں ان دونوں بزرگ ہستیوں کو بھی آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری اطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ یہ جنت میں جانے والے جو بزرگ افراد ہوں گے بڑی عمر کے جو افراد ہوں گے ان کے یہ کیا ہوں گے سردار ہوں گے یعنی نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جو بڑی عمر کے جنتی ہوں گے یعنی دنیا میں جو بڑی عمر میں فوت ہوئے تھے اور جنت میں جائیں گے تو ان کے سردار کون ہیں صدیق اکبر اور فاروق آزم اور وہ مسلمان جو دنیا میں ایمان والے تھے اور جوانی کے عالم میں فوت ہوئے اب جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان نوجوانوں کے سردار کون ہیں سیدنا امام حسن اور امام حسین تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام چونکہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں ایمان کی اللہ کی رضا کی جنت کی نجات کی تو اس لئے آپ علیہ السلام کا ایک پیارا نام ہے مبشر خوشخبریاں دینے والا اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی ترغیب ارشاد فرمائی کہ بشرو ولا دنفیرو خوشخبریاں سناو نفرتیں نہ پھیلاؤ خوشخبریاں سناو نفرتیں نہ پھیلاؤ تو کھرز مت نہیں چلے کہ ناظرین و پیارے پیارے بچوں ہمیں بھی اچھی اچھی باتیں کرنے خوشخبریاں سنانے اور نفرتیں مٹانے کی توفیق اطاف فرمائے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمٹ اختتام کو پہنچا اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے مرحلے کی طرف جس میں ہم اپنے سرکار آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات واقعات آپ کے موجزات و کمالات آپ کے خصائص کا بیان کرتے ہیں اور اس مبارک ذکر کی برکتیں پاتے ہیں تو مل کر نام بتانا ہوگا ہمارے اس دوسرے سیگمٹ کا جی تو ہمارے اس پرگیم سچی باتیں کے دوسرے سیگمٹ کا نام ہے ایسے ہمارے پیارے نبی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں جی ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی ماشاءاللہ پیارے بچوں اس سیگمٹ میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی صیرت کے بارے میں جانتے ہیں آج بھی میں آپ کو ایک شاندار واقعہ بیان کروں گا جس میں صحابہ کرام کی محبتوں کا اظہار بھی ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ بھی ہے یعنی ہمارے نبی علیہ السلام وہ مبارک ذات ہیں کہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام کی لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کی برکت سے کھانے میں کھانے کی چیزوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا اور وہ کھانا جو بہت تھوڑا ہوتا تھا لیکن وہ پیارے علیہ السلام کی دعا کی برکت سے لعاب دہن کی برکت سے بہت سارے افراد کو کافی ہو جایا کرتا تھا اسی طرح ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے ہیں جی ایک بکری تھی ایک صحابی رسول حضرت صحیح جابر رضی اللہ تعالیٰ کی جو زبا کر دی گئی تھی اور اس کا گوش صحابہ کرام کھا چکے تھے پکا کر لیکن پھر پیارے آقا علیہ السلام کی دعاوں کی ایسی برکتیں ظاہر ہوئیں کہ وہ زبا ہوئی بکری زبا شدہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی تو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے وہ سنتے ہیں انشاءاللہ ہمیں سرور بھی آئے گا اور صحابہ کرام کی محبتوں کا اور قربانیوں کا ہمیں اندازہ بھی ہوگا اور آپ علیہ السلام کی جو کمالات ہیں انشاءاللہ وہ بھی ظاہر ہوں گے جی تو پیارے بچوں ایک مرتبہ صحابہ کرام ایک جنگ کے موقع پر خندق کھود رہے تھے یعنی زمین کی خدائی کر رہے تھے جنگ ہونی تھی تو اس کے لئے زمین کی خدائی کر رہے تھے پیارے بچوں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام تین دن سے اس کیفیت میں دے کہ انہوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا تھا تو اب صحابی رسول حضرت السیجنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا اور یہ سوچا کہ میں اجازت لے کر گھر جاتا ہوں اور گھر سے کھانے وغیرہ کی کیفیت معلوم کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہوں اور پیارے آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہوں اب وہ اجازت لے کر اپنے گھر آئے اور اپنی وائف سے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے تو حضرت سیجنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی جو وائف تھی انہوں نے کہا کہ گھر میں تقریباً چار کلو آٹے کے سوا کچھ نہیں کتنا آٹا ہے تقریباً چار کلو کتنا تھوڑا ہوتا ہے چار کلو آٹا ہے تو حضرت سیجنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جلدی سے آٹے کو پوند لو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا جو پلا ہوا تھا تو اس کو میں نے زبا کیا اس کی بوٹیاں بنائی اور اپنی زوجہ اپنی وائف کو کہا کہ آپ اس کا سالن بنائیں روٹیاں بنائیں میں نبی کریم علیہ السلام اور چند صحابے کرام کو لے کر حاضر ہوتا ہوں اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آئے اس مقام پر جہاں آپ علیہ السلام موجود تھے اور آہستہ سے پیارے آکھ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارس کی کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ آٹا اور کچھ سالن بنایا ہے تو آپ علیہ السلام اور کچھ صحابے کرام ہمارے گھر تشریف لائیں تاکہ اس کھانے کو آپ تناول فرمائیں تو اب دیکھو بچوں ایک بکری کا گوشت کتنا ہوگا کتنے لوگ کھا سکتے ہیں چند لوگ ہی کھا سکتے ہیں اسی طرح چار کلو آٹا ایک مختصر مقدار ہے لیکن پیارے آکھ علیہ السلام کو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی تو کرز بندی چل کے ناظرین و پیارے پیارے بچوں پیارے آکھ علیہ السلام نے یہ سن کر اعلان فرما دیا کہ اے خندق والوں چلو جابر کے گھر جابر نے دعوت کی ہے سبحان اللہ باپ دیکھیں خندق میں بہت سارے صحابے کرام تھے اور صرف ایک بکری اور چار کلو آٹا اب اس سے کس طرح سب کا پیٹ بھرے گا لیکن پیارے آکھ علیہ السلام کا حکم تھا تو سارے صحابے کرام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے خندق والوں جابر نے دعوت کی ہے چلو ان کے گھر چلتے ہیں پھر پیارے آکھ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہیں آؤں روٹیاں مت پکوانا جب تک میں آپ کے گھر تشریف نہ لاؤں روٹیاں نہ پکوانا پیارے بچوں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کے گھر تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لواب دہن یعنی اپنا مبارک تھوک ڈال کر اللہ پاک سے برکت کی دعا فرمائی اور جو کھانے کی ہنڈیاں تھی کھانے کی جو ہنڈی تھی اس میں بھی اپنا مبارک لواب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال دیا پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہنڈی چولے سے نہ اتاری جائے جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف ان کی زوجہ نے ہنڈی سے گوشت نکال نکال کر دینا شروع کیا تو ایک ہزار صحابہ کرام نے فریش ہو کر کھانا کھا لیا مگر گوندہ ہوا آٹا جتنا تھا اتنا ہی رہا اور ہنڈی سے سالن بھی کم نہ ہوا تو یہ پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ایک ہنڈی میں جو سالن تھا کتنا ہوتا ہے چند افراد کھا سکتے ہیں لیکن پیارے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور لعب دہن کی برکت تھی کہ وہ ایک ہنڈی جو تھی ایک ہزار صحابہ کرام کو کافی ہو گئی ایک ہزار صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا گیا لیکن اس کے باوجود ہنڈی سے سالن کم نہ ہوا اور جو چار کلو آٹا تھا جس سے روٹیاں بنائی تھی تو وہ بھی ختم نہ ہوئی پیارے بچوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جب سب لوگ کھانے سے فارق ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو ایک برطن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور کچھ کلام پڑا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بکری جس کو میں زبا کر چکا تھا اور جو سالن بنا کر کھا لی گئی تھی وہ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے دوبارہ زندہ ہو گئی سبحان اللہ تو جب وہ بکری زندہ ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ جابر اپنی بکری لے جاؤ اب یہ فرماتے ہیں کہ میں بکری اپنی وائف کے پاس لیا اپنی زوجہ کے پاس لیا وہ حیرت سے بولیں یہ کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے زبا کیا تھا دعا مصطفیٰ سے اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا ہے سبحان اللہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زوجہ نے یہ سنا کہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ عظیم موجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری جو زبا ہو گئی تھی دوبارہ زندہ ہو گئی تو آپ بے ساختہ پکار اٹھیں میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں پیارے بچوں یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ دعا فرماتے ہیں لعاب دہن کھانے میں داخل فرماتے ہیں تو تھوڑا کھانا بہت سے افراد کو کافی ہو جاتا ہے اور پیارے آقے علیہ السلام کی دعاوں کی برکت ہوتی ہے کہ فوج شدہ افراد بھی زندہ ہو جاتے ہیں اور اس واقعے میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بکری جس کو زبا کر لیا گیا جس کا گوش کھا لیا گیا سالن میں پکا لیا گیا اور صرف ہڈیاں بچ گئی تھی لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے وہ ہڈیاں دوبارہ بکری کی صورت اختیار کر گئیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کو ان کی بکری واپس مل گئی تو ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی جی کرزمدی چل کے ناظین اور پیارے پیارے بچوں ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی جن کی دعاوں کی برکت سے کیا کچھ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پیارے آقے علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اب انشاءاللہ ہم اپنے اس پرگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم اپنے نبی زیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی باتیں یعنی آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں حدیث پاک ہیں وہ انشاءاللہ سنیں گے اور پیارے آقے علیہ السلام کے کلام کی برکتیں پائیں گے تو بڑھتے ہیں تیسے سیگمنٹ کی طرف نام بتائیں گے آپ لوگ جی تو کٹز مت نہیں چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں ہمارے اس پرگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں جی سچے نبی کی سچی باتیں جی پیارے بچوں آج بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کروں گا بڑی شاندار حدیث پاک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پاک پر بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حدیث پاک کے الفاظ ہیں بچوں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف سترہ دین ہے سبحان اللہ جس دین کو ہم مانتے ہیں جس کا نام ہے دین اسلام اس دین کو لانے والے بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین کا تعرف بیان فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بے شک اسلام صاف سترہ دین ہے تو تم بھی صفائی سترہی حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف سترہ رہنے والا ہی داخل ہوگا بہان اللہ جس دین کو ہم مانتے ہیں دین اسلام پیارا دین جو ہمارا ہے وہ بھی صاف سترہ ہے اور دین اسلام ہمیں صاف سترہ رہنے کا درس دیتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم بھی صاف سترہ رہا کرو صفائی سترہی کو اپناو صفائی سترہی کو حاصل کرو کیونکہ جو صاف سترے رہنے والے ہیں وہ کہاں داخل ہوں گے جنت میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کی اگر شان دیکھیں کائنات میں مخلوق میں سب سے پاکیزہ سب سے صاف سترے ہمارے نبی علیہ السلام ہیں آپ علیہ السلام صفائی سترہی کا بچوں کتنا اعتمام کرتے صاف سترے کپڑے آپ علیہ السلام زیبتن فرماتے آپ علیہ السلام اپنے مبارک بالوں پر تین لگایا کرتے آپ علیہ السلام کے بدن سے ویسے ہی خوشبو آتی تھی قدرتی طور پر لیکن پھر بھی نبی پاک علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے اور چونکہ خوشبو سے آپ علیہ السلام کو محبت تھی لہذا آپ علیہ السلام خوشبو کا استعمال فرماتے تھے اپنے مبارک بالوں میں کنگی کیا کرتے تھے اور اگر آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا شخص آتا جس کے کپڑے میلے کچھلے ہوتے یا اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تو آپ علیہ السلام اس سے صاف ستھرا رہنے کا ارشاد فرماتے اور اس کو ترغیب بھی دلاتے اور صفائی ستھرائی اور نظافت کے حوالے سے پیارے پیارے کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں اور ایسے کام نہ کیا کریں جن سے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے اگر ناخند بڑے ہو گئے ہوں تو ان کو کاٹ لینا چاہیے بالوں میں وقتن فوقتن تیل لگانا چاہیے کنگی کرنی چاہیے تو جو جو صفائی ستھرائی کے لوازمات ہیں ان کو ہمیں اپنانا چاہیے کیونکہ جو لوگ گندے رہتے ہیں صفائی ستھرائی کا اعتمام نہیں کرتے لوگ ان کے قریب نہیں آتے اور ان کو اچھا نہیں لگتا اور ہم اگر صفائی ستھرائی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ لوگ ہمارے قریب بھی آئیں گے دیکھیں ہمارے سامنے اگر کوئی میلے کچھ ایلا شخص آ جائے بدبو آ رہی ہے اس کے کپڑوں سے اور بالکل وہ ایسی کیفیت میں ہو تو کیا ہم اس کے قریب بیٹھنے کو پسند کریں گے تو جس طرح ہم پسند نہیں کرتے اسی طرح کوئی دوسرا بھی نہیں پسند کرتا کہ ہم گندی حالت میں میلے کچھ ایلا اس کے پاس آئیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صفائی ستھرائی کو اپنانے کی توفیق ادا فرمائے تو کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں انشاءاللہ عزوجل آئندہ اپیسوڈ میں مزید اچھی اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے اگر اس پروریم کو آپ دوبارہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہوں یا کیڈز مدنی چینل کی دیگر نشریات کو آپ اپنی سہولت کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہوں تو یوٹیوب پر ہمارا افیشل چینل ہے کیڈز مدنی چینل اس کو آپ سبسکرائب کیجئے یہ تمام پروگرامز وہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام کرنے سچی باتیں کرنے سچی باتیں سننے اور سچی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا